سورت فجر نزول میں دس ہے اور ترتیب میں نواسی ہے تیس آیتیں اس سورت میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے لیکن منعومین اور منقومین کے ساتھ اور آخری حصے میں جزا و سزا کا تذکرہ ہے ابتدائی حصے میں محترم اوقات کی قسم ہے اور پھر محان اقوام کے عذاب کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم وقت فجر کی مبارک گڑی ہے دن شروع ہوتا ہے حوقات کا بادشاہ ہے نبوت اس وقت ملتی ہے وقت فجر آشور محرم یا عرفق کی صبح یا لیلت القدر کی صبح اقوال و لیال ناشر اور قسم دس راتوں کی عشرہ ذلحج یا آخری عشرہ رمضان کا جس میں اعتقاف اور تفسیر مکمل ہو رہی ہے و الشفی والوتر قسم ہے جفت اور تاک کی جفت جیسے اللہ تعالیٰ جیسے انسان مخلوق اور تاک جیسے اللہ بزرگ برتر اِدْنَ اللَّهَ وِتْرُنْ يُحِبُّ الْوِتْرَا وَاللَّهِ لِذَا يَسْرَ قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے آخر اندیرہ ختم ہو جاتے روشنی آ جاتی ہے حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمُ الْلِّذِيْهِ جَرْ یقیناً اس میں قسم ہے یعنی بڑی اقل والوں کے لئے اقل والوں ہو تو اس کو سمجھے گل گئے گل شن گئے جنگلی دہ تورے رہ گئے گل گئے گل شن گئے جنگلی دہ تورے رہ گئے اقل والے چل بسے بے شعورے رہ گئے وے گل محمدہ قلو یا خزانہ دا کھا خزانہ چاہ خا سوی بادشاہ بوی عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادْ آیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے عادیوں سے قوم عاد حضرت حود علیہ السلام کی قوم عِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادْ جو عِرَم میں آباد تھے یا ان کا بڑا عِرَم تھا ذَاتِ الْعِمَادْ جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے انچی انچی عمارتیں بنائی عَلَّتِي وہ لوگ لم يخلق مِسْلُوا فِي الْبِلَعَادْ پیدا نہیں کیا گئے ملکوں میں ایسے موٹے موٹے کوئی ہوا ہی نہیں وَسَمُودَ الْلَّذِينَ وَسَمُودِيَوْا کو یاد کرے الْلَّذِينَ جَبْ وَسْوَخْرَ بِالْوَادْ جو تراشتے تھے پہاڑوں کو گھروں کے لیے سخر چٹان واد گھر انہوں نے گھر بنائے پہاڑ تراش کر مدینہ منورہ سے قریب ہے مدائن سالح وہ لوگ آج بھی دیکھتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ایسی کوٹی ایسی ترتیب و شاندارت انتظام کے ساتھ ان نہ اسلام آباد میں ہے اور نہ کسی اور ملک میں ہے فَفِرْعَوْنَ اَزِلْا اُتَادْ اور فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جو کیلو والا تھا یعنی مضبوط حکومت تھی یا یہ کہ کسی کو سزا دیتا تو اس کو چومیخ کر دیتا تھا الَّذِينَ يَبُوْلُوْغِتْ وَغَوْفِ الْبِلَادْ جو سرکش ہو چکے تھے ملکوں میں فَاقْسَرُوْفِيَ الْفَسَادْ پس بوت مچایا انہوں نے فساد فَسُبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوتُ وَعْزَابْ پس رکھ دیا ان پر تیرے رب نے ڈنڈا عذاب کا اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْسُعَادْ بے شک تیرے رب خاتمہ ہے انتظارگاہ میں فَعَمَّلْ اِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَعُ رَكْبُوْهُ فَاکْرَمَا آیا وہ انسان جس کو آزمائے اللہ اور اس کو عزت دے اور خوشیہ دے فَيَقُولُ رَبِّيَ اَقْرَمًا کہتے میرے رب نے میرے اکرام کیا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَعُ فَقَدَرَا لَيْهِ رِزْقَا اور وہ جس کو آزمائے اللہ اور تنگ کر دے اس کی روزی فَيَقُولُ وہ کہتے ربی اَحَانًا اللہ نے میری بڑی بیزہ دی زیادہ رزق دلیل اِقرام نہیں اور کم روزی دلیل اِحَانت نہیں اِقرام اور اِحَانت تو تقویٰ و ایمان سے ہے یہ وہ ہے جس نے دنیا کو حیران کیا اور اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے بڑے بڑے علماء بھی پسل گئے وہ بھی دنیا میں جا کے ڈوب گئے ہیں اگر روز بَأَقَلْ بَرْفِزُودِ زِنادہ تنگ تر روز نبودِ اگر اقل سے روزی بڑھ سکتی تھی تو بے حکوف تو مر چکے ہوتے ہیں کم اقلوں کو اتنے زیادہ دیتے ہیں کہ اقل والے حیران ہیں کیمیا بنانے والا اس ارمان میں مر گیا اور جاہل جنگل سے گزرتے پاؤں ٹکرا گیا ہاتھ لگا کے کھینچا نیچے سارے دیکھ سونے سے برے ہوئے تھے اب جا کے کمال باسد کو ڈون رہا ہے کہ کتنے کے خرید ہو گئے فرمائے کیمیا اگر بغصہ مرد برنج اس ارمان میں مر گئے کی کیمیا نہ بنا سکا اور اب لا اندر خراب یا افتگنج کم اقل آدمی جنگل میں خزانے پاتا ہے یہ تو خدا کا نظام ہے آئے سونے اللہ کل لا بل لا تکرمون الیتیم ہرگز نہیں تم اکرام تک نہیں کرتے ہو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے وَلَا تَحَادُّنَا لَتُوَامِ الْمِسْكِينَ نَ ترغیب دیتے ہو ناداروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب تو ہونے چاہیے تھے پورا انتظام کرنا تھا تمام مالداران کو ہر دن کا لائدہ لائدہ اور ان سے زیادہ نادار اور زبردست دیندار کہاں سے آئیں گے وَتَاقُلُونَ التُرَاسَ أَقْلَ اللَّمَّا جس کو اللہ نے توفیق دی سہری کا لائدہ انتظام ہر ہر وقت کا کل بھی آپ کی شان و شوقت کی دعوت ہو رہی انشاءاللہ کیونکہ یہ حقیقت میں الویدائی دعوت ہے لیکن خواتین سے ہم نے عذر کیا ہے کیونکہ ان کے آنے میں دقت ہے اور پریشانی ہے بہت ان کی یہی دعوت ہے کہ ان کے لئے برپور دعا ہو جائی وَتَاقُلُونَ التُرَاسَ أَقْلَ اللَّمَّا اور تم کھاتے ہو وراثتے خوب جم کر پیٹ بھر کر کوئی مر جائے تو یہ باگ جاتے شاید میرا حصہ نکل آئے وَتُوْحِبُونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا وہ پسند کرتے ہو مال کو بہت دل جمی سے کہ اللہ ہرگز نہیں اذا دکت الارض دکن دکا جب پیٹ دی جائے گی زمین کوٹ پیٹ کر وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آجائے تیرے رب اور فرشت قطار بان کر وَجِئَ يَوْمَيْزِمْ بِجَحَلَّمْ لَای جائے گی اس دن دوزخ يَوْمَيْزِنِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان اس دن سمجھنے چاہیں گے ہر انسان وَأَنَّا لَهُ الزِّكْرَا کیا فائدہ ہے اب سمجھنے کا یہاں سمجھنا چاہیے دھنا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ کہے گا اے افسوس کاش میں نے کیا بیجا اپنی زندگی میں کچھ کام نہیں کیا فَيَوْمَيْزِلَّا يُعَذِبُ وَعَذَبُهُ وَحَدُ پس اس دن سزا نہیں دے سکے گا جیسے سزا دیتا ہے وہ کوئی بھی وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ وَحَدُ اور نہ بان سکے گا جیسے بانتا ہے وہ کوئی بھی یَا أَيَّتُ وَالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اے وہ انسان جو شریعت پر مطمئن تھا اِرْجِ لَا رَبِّكِ جَارَبْ کی طرف راضیتا مرزیہ خوش خوش ہونے والی راضیہ خوش اور مرزیہ جس سے اللہ خوش فَتْخُلِي فِي بَادِي جا گسو میرے بندوں میں وَدْخُلِي جَنَّتِي اور جا شاملو جا میری جنت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے مزرگان دین نے یہاں بڑے واقعات لکھے کہ باقاعدہ ایک شخص کی روح نکلی اور کمرے میں کوئی نہیں اور آواز آرہا اِرْجِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِ